ہلو نمسکار دوستوں آپ کے اپنے یوٹیوب چینل کے ڈراما میں آپ کا سواگت ہے دوستوں آج کی اس ویڈیو میں ہم نیو کورین ڈراما میں سٹریس کے بارے بات کرنے والے ہیں میں نے اس ڈراما کو پوری طرح سے دیکھ کر ختم کر دیا ہے اور اب میں اس ڈراما کو ریویو کرنے والا ہوں کہ آپ کو اس ڈراما میں کیا کیا دیکھنے کو ملے گا اور کیا آپ اس ڈراما کو اپنی فیملی کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں یا فرن نہیں یہ سب جانیں گے اس ویڈیو کے اندر اس لئے ویڈیو کو پورا دیکھیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گجارس کرنا چاہوں گا اگر ابھی تک آپ نے ہمارے ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو سب سے پہلے ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل پر پہلی بار آئے تو چینل کو سبسکرائب کر کے بل ایکن کو ضرور دبالے تاکہ اسی طرح ویڈیو آپ کو محصہ دیکھنے کو ملتی رہے تو چلیئے دوستوں ویڈیو شروع کرتے ہیں دوستوں سب سے پہلے ہم اس ڈراما کے بیسس کے بارے بات کر لیتے ہیں یہ اوسین کے ایک اوریجنل ڈراما سیریز ہے اس ڈراما کو دوزر اٹھارم ریلیس کیا گیا تھا یہ ایک رومانس مسٹری اینڈ تھریلر سے بھرپور ڈراما سیریز ہونے والی ہے اس ڈراما کو آئیم ڈی بی کی طرف سے دس میں سے ایٹ پوائنٹ تھری کے ایک دھماکے دار ریٹنگ ملی ہے اور وہاں ہی مائی ڈراما لیسٹ کی طرف سے دس میں سے ایٹ پوائنٹ ون کی ایک ساندھار ریٹنگ دی گئی ہے اس ڈراما کو پوری طرح سے دیکھ کر ختم کرنے کے لیے آپ کو ٹوٹل بارہ ایپسورٹ دیکھنے پڑھیں گے جن کی لیند ایک گھنٹے کے آس پاس ہونے والی ہے اور جب میں یہ ویڈیو بنا رہا تھا تب تک یہ ڈراما ایم ایکس پلیئر سے پوری طرح سے ریموو ہو چکا تھا اگر آپ کو یہ ڈراما دیکھنا ہے تو نیچے کمنٹس باکس میں ضرور بتائیں میں آپ کو اس ڈراما کا لنک دے دوں گا اور ہو سکتا کہ یہ ڈراما ایم ایکس پلیئر پر دوبارہ سے گیارہ اکٹوبر تک آ جائے کیونکہ اس کی ریلیج ڈیٹ گیارہ اکٹوبر ہی تھی تو چلیئے جانتے ہیں اس ڈراما میں آپ کو کیا کہا دیکھنے ملنے والا ہے تو دوستوں اس میں کانی فالو کرتی چار عورتوں پر جو الگ الگ بیک گراؤنڈ سے ہوتی ہیں بڑھ ان چاروں میں اچھی خاصی دوستی ہوتی ہے اور ان چاروں کا اپنے پتی کے ہوتے ہوئے باہر چکر چل رہا ہوتا ہے اس چکر سے کچھ خوص ہوتی ہیں اور کچھ کی لائپ جیسے تیسے کٹ رہی ہوتی ہے بڑھ ان کی لائپ پوری طرح سے تب بدل جاتی ہے جب یہ چاروں ایک مڈرک کیس میں انوالب ہو جاتی ہیں ڈرامے میں آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ وہ مڈرک کس کا ہوا ہے اور کس نے اور کیوں کیا ہے ان کی پاسٹ لائپ کیسی تھی ان سب سوالوں کے جب آپ کو یہ ڈراما سریز دیکھنے کے بعد چل جائے گا بھائی ایک سب دو میں بولو تو بھائی مزہ آ گیا اور خاص کر یہ سریز ان تھرکی فینس کو بھی زیادہ پسند آئے گی جو 18 پلس کانٹینٹ دیکھنا پسند کرتے ہیں ان کے لیے اس سریز کمال ایک دم تگڑا ہے اس ڈراما میں آپ کو کس بھی نیا دیکھنے کو نہیں ملے گا اس طرح کے کانسپٹ پر آپ پہلے بھی کئی سارے ڈراما دیکھ چکے ہوں گے لیکن جس طرح سے اس ڈراما کو پریزنٹ کیا گیا ہے اسے دیکھ کر آپ کو مزہ آ جائے گا کیونکہ ڈراما میں آپ کو پیار سیکس دھوکہ اور مردر مشٹری دیکھنے کو ملتی ہے اور اس میں دکھایا گیا ہے کہ جب کوئی انسان اس طرح کے کیس میں فستا ہے تو وہ اس سے بچنے کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے اس ڈراما میں جو اسٹوری ہے اور جو کریکٹر کی پرفارمنس ہے اسے دیکھ کر آپ کو مزہ آنے والا ہے اس ڈراما کے کچھ اپسوڈ ایسے بھی ہیں جو آپ کو بور بھی فیل کرا سکتے ہیں اور کچھ اپسوڈ میں آپ کو بھر بھر کے ایٹین پلس سین دیکھنے کو مل جاتی ہیں اس لیے اس ڈراما کو فیملی اکسا نہ دیکھیں ورنہ کہیں سے بھی اڑتی ہوئی چپل آپ کو پڑھ سکتی ہے اس ڈراما میں آپ کو بورڈ سین کے ساتھ سا تھریل اور مرڈر میسٹری بھی دیکھنے کو ملنے والی ہے اس ڈراما کے ہندی ڈبنگ کی کوالٹی کی بات کرنے تو اس میں جو میل لیڈ میں ہیں ان کی وائس آور تو کچھ اتک ٹھیک ہے بر جو سپورٹنگ کاسٹ میں ہیں ان کی وائس آور سے اللہ بچائے ان کی وائس آور اتنی ٹٹی ڈبنگ ہے کی کیا بتائیں اگر میں آپ کے لیے اس ڈراما کو فائنڈ آؤٹ کروں تو اگر آپ کو مرڈر میسٹری کے ساتھ سا گھپا گھپا والے سین دیکھنا پسند ہے تو یہ ڈراما آپ کو فل مزہ دینے والا ہے اگر آپ نے یہ سریز نہیں دیکھی ہے اور دیکھنا چاہتے ہیں کمنٹ کر کے ضرور بتانا تو بس دوستوں آج کی ویڈیو بس اتنی آئی اگر ویڈیو پسند آیا تو تو ویڈیو کو لائک کریں سیئر کریں کمنٹ سے ضرور کریں اور پلیز میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر کے بل ایکن کو ضرور دبالیں تاکہ اسی طرح ویڈیو آپ کو مستہ دیکھنے کو ملتی رہے تو چلیے دوستو ملتے ہیں نیکس ٹامائزنگ ویڈیو میں